اسلام علیکم ویڈیوز ویڈیوز میں ہم نے ڈیفرنٹ پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آج ہم جس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے ڈرماکوس کا بوٹینیکل وائٹننگ ماسک بسکر یہ پائٹومر ہوتا ہے پائٹومر اور بوٹینیکل ماسک ہے جو کہ ہربل ہوتا ہے ٹوٹلی اور آرگینک پروڈکٹس سے ڈرماکوس کے تمام پروڈکٹس جو ہے وہ بنتے ہیں جو کہ اسکین کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں اسی لیے یہ مارکٹ میں بہت زیادہ ڈرماکوس کے پروڈکٹس ان بھی ہیں فیشل کے حوالے سے اور اسکین کیار کے حوالے سے تو یورس آج ہم جس پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ریویو بھی دیں گے اور آپ کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے ڈرماکوس کا یہ ہے بیوٹی بیونڈ امیجینیشن یہ بڑینی کا پائٹومر بیٹونیکل وائٹننگ ماسک ہے یہ اس کا نیٹ ویڈ جو ہے وہ تھرٹی گرام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بیک سائٹ پہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس کی سوفٹ فربرائز پیل آف ماسک ہے یہ بوٹینیکل اسکین لائٹننگ اور بریٹننگ ایجنٹس کے ساتھ اس کے علاوہ یہ فیر لک دیتا ہے کمپلیکشن دیتا ہے اور اس کی یہ ڈریکشن آف یوز بھی لکھا ہوا ہے اور انگریڈینٹ جو ہے یہ اس کے اوپر منشن ہے اس کے اندر سب سے ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو کہ ڈیفرنٹ انگریڈینٹس جو کہ تمام کاسمیٹک میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوجک ایسڈ اس میں یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک وائٹننگ کریمز میں بھی یوز کیا جاتا ہے آپ کی سکین کو انسٹینٹ گلو دیتا ہے تو یہ کسٹومر کیر لائن ان کی لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں یہ انٹرنیشنل ڈرما کاؤس انٹرنیشنل یوکے کا یہ پروڈکٹ ہے 30 ڈگری سینٹی گریڈ اس کے علاوہ اس کے اندر جو اس کا نیٹ ویٹ ہے 30 گرام ہے بیسکلی یہ یوز کیا جاتا ہے پیل آف ماس جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہے لیکن یہ پاودر فارم میں ہوتا ہے اس کو ہمیں مکس کر کے بنانا پڑتا ہے اس کو مکس کرنے کے لیے درما کاؤس کا یہ فیشل وائٹننگ سیرم بھی آیا ہوا ہے مارکیٹ میں اس کے علاوہ یہ 2 ایمل ہوتا ہے جو کہ آپ کے ون ٹائم یوز کے لیے بہت ہے اس کے علاوہ مارکیٹ میں آپ اس کے علاوہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں روز وارٹر کے ساتھ مکس کر کر کے اور اس کے علاوہ جو ہے اب آپ دودھ کے ساتھ دیر منایاں کے بھی لگانا چاہئے تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کےfamily سکنقدیوں بھی آلی سکن زیادہ ہے تو آپ دودھا میں مکس کر کے لگائیں تاکہ وہ ایک سخو فوری لگائیں تاکہ آف آمال رزورت کے لگاری ساتھ ملے گا اور نانو jakiئر میں آپ اسی کو یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے روز وارٹر میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہی جو اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اسکن کے ڈیڈ سیلز کو جو ہے وہ ریموف کرتا ہے فیس پورس سے اور فیس پورس کو کلوز کرتا ہے اس کی کانسٹینسی بناتے ہوئے جو ہے اس کو تھک رکھنا پڑتا ہے اگر زیادہ یہ لیکوڈ فارم میں آیا ہے تو پھر اس کو لگانے میں تھوڑا ایشیو ہوتا ہے اور رائنیس میں اتنا ریزلٹ نہیں ملتا اس کو بہت احتیاط سے آپ نے بنانا ہے اس کے ساتھ جب آپ اس کو بنائیں گے تو within 5 منٹ بنا کے آپ نے اس کو اپنے چہرے پر اپلائے کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اس کی بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 30 گرامز ہے تقریبا جب آپ اس کو ان ریف کریں گے تو اس کے اندر سے جو 1.5 ٹی سپون موسٹلی کافی ہوتا ہے ایک فیس کے لیے تو اس کو آپ ایک باول میں لے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے 1.5 ٹی سپون جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تقریبا آپ کے نیک کے لیے بھی کافی ہوتا ہے فیس اور نیک کے لیے اگر صرف آپ فیس پر اپلائے کرنا چاہیں گے تو اس کے اندر اور نیک میں جو ہے پھر شیڈز کا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو بہترین لک کے لیے اچھی بیوٹی لک کے لیے اس کو آپ ساتھ میں اس بھی یوز کیجئے گا نیک پر بھی اپلائے کریں اس کے اور اپنے فیس کو مکمل کور کریں اس کے ساتھ یہ پیل آف ماسک ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ اس کو کٹ کر کے اپنا موجودہ جو بھی آپ کی مقدار آپ کو چاہیے ہو آپ اپنے اندازے کے مطابق اس کو یوز کریں میرے خیال میں 1 سے 1.5 ٹی سپون کافی ہوتا ہے اس کے لیے اس کے اندر آپ نے روز وارٹر مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح اپنے فیس کو واش کر لینا ہے فیس واش سے درماکوس کا فیس واش بھی ہوتا ہے اس سے آپ اپنے فیس کو واش کریں ڈرائے کریں تاکہ آپ کے سکن کے اوپر کوئی بھی ایکسٹرا انگریڈینٹ موجود نہ ہو جو کہ اس کو اپلیکیشن میں اس کے ریزلٹ میں ڈیفر کرے تو اس کو آپ 1 سے 1.5 ٹی سپون دے کے آپ اس کو باول میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ سیرم جو ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے ڈال کے مکس کریں گے پیسٹ بنائیں گے اس کا اچھی طرح اس کی کونسٹینسی ٹھیک رکھنی ہے تاکہ جو ہے ایک ربڑک ماسک ٹائپ یہ بن جائے گا جس کو ہم فیس پہ اپلائے کریں جس طرح سکرب وغیر اپلائے کرتے ہیں تو اس کی اوپر لیئر بن جائے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے 5 منٹ سے کم کے اندر 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ نے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے تاکہ اس کا بہترین ریزلٹ مل سکے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو 20 to 30 منٹس دوسرے پیل آف ماسک ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ریپ کرنا ہے آپ نے فیس کے اوپر سے ایزیلی اس کو ریموف کریں گی لائٹلی تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے دوسرے پیل آف ماسک کے مقابلے میں کیونکہ یہ اس کو پیپر پیل آف ماسک بھی کہا جاتا ہے ایزیلی یہ ریموف ہو جاتا ہے آپ کو پین بھی نہیں دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کی اسکین کو انسٹینٹ گلو دیتا ہے اور یہ آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہیں جس کے لئے ہم آپ کو اس کے پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو انسٹینٹ گلو چاہیے آپ پورا افیشل کرنے کے ٹائم آپ کے پر موجود نہیں ہے آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ اس کو بنائیں اور اپنے پیپلائے کریں 15 to 20 منٹس میں آپ کو افیشل جیسا انسٹینٹ گلو اور وائٹننگ ٹچ ملے گا آپ کی سکین کے اوپر تو بیورس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تینکیو گری مچ